موسیقی 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 پریز لاٹ ہالے کے گئے ستائش تیرے نام کی پریز ابھی کافی بازے رکھتے ہیں مجھے یہ مبدید میں کے دلک سے ہم آج سیکھنے کو ہیں بابتشمہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کلیسیاؤں میں مطنازے ہے کچھ لوگ چھوٹے بچے کو بابتشمہ دیتے ہیں کچھ کلیسیاؤں میں بالک کو بڑے شخص کو بابتشمہ لیا جاتا ہے اور بابتشمہ کے دلک سے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے جس گریسیہ سے بابتشمہ لیا ہے وہ گریسیہ یہ سمجھتی ہے کہ آج کے بار یہ ہمارا میمبر ہے یہ کئی طرح کی باتیں بابتشمہ کے دلک سے ہمارے سامنے ہیں بابتشمہ اگر ہم اس پر غور کرنے کو ہے تو میری یہ لانچہ ہے کہ ہم کسی مشن کی بات نہ کریں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم مشن پر یا ڈینامینیشن پر بات نہ کریں یا ڈینامینیشن تعلیم جو ہے اس کو صرف بیان نہ کیا جائے بلکہ وائبل کی حقیقی تعلیم جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور اگر ہم وقتیس میں کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نہائی ضروری ہے کہ ڈینامینیشن جو ہمارے اندر مشن کی تعلیم ہے یا وہ باتیں جن پر ہم ہمیشہ غور و غوظ کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لئے اگر آپ کسی بھی ڈینامینیشن سے دلد رہتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کی کوشش کریں سیکھ کرنے کی کوشش کریں اور یہاں ہم آج ڈینامینیشن کی اینکو پتار کر ببتش میں کو سیکھنے کی کوشش کریں اس بات کو سیکھنے کے لئے نہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانے کہ مسیحی دنیا میں مسیحی ایمان میں مسیحی کلیسیہ جو ہے اس میں ببتش میں کی حقیقت کیا ہے جب ہم مسیحی ایمان یا مسیحی کلیسیہ میں بائیول کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق ببتش میں کی حقیقی تعلیم کو حاصل کریں گے تو یقیناً ہم باعث سے برگت ہوگی ببتش مسیحی ایمان میں گناہوں کی معافی کا برونی یا ظاہری نشان ہے اس بات کو سمجھ رہے ہیں ببتش مسیحی دنیا میں ایک ظاہری نشان ہے جو ہم پانی میں اگر کے ہیں اور قدر کا ببتش ما لیتے ہیں یہ دنیا کے سامنے قریسی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ سب طرح کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس اگلے سے میں عمال کی کتاب اس کے درس میں باب آیت لکھی ہوئی ہے اور اس میں ایسا لکھا ہے کہ اس شخص کی سامنبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے دناہوں کی معافی حاصل کرے گا کیسے حاصل کرے گا کیسے دناہوں سے معافی ملے گی جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں کوئی بھی شخص کسی بھی جنام نیشن سے تلق رکھنے والا یا کسی بھی قوم قبیلے اور رنگ اور نسل سے تلق رکھنے والا شخص جب یسو مسیح پر ایمان لاتا ہے تو یسو مسیح کے نام کی قدرت کے وصیلہ سے وہ گناہوں سے معافی حاصل کرتا ہے اس بات کو آگے ہم لے کر جاتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو پورے طور سے جانتے اور سیکھتے ہیں یہ انہ کے خط میں اس کا پہلا بات ساتھ وی آئیت جو ہے اس میں واضح تعلیم آتی ہے کہ اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے اس کے بیٹے کا خون یعنی یسو مسیح کا خون ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک کرتا ہے صاف کردیتا ہے ہے تو پھر اس کا خون جو ہے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے آپ کیسے تیامی اور اس کے خون کی کدر سے اس کے گناہوں دل جاتے ہیں اور پھر ایمال کی کتاب اس کے باعث میں باپ کی سوڑنی آیت میں بڑا زبردست واقعہ ہے خدا کا بندہ جو ہے وہ سب کو تعلیم دیتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر اسے یہ اٹھ بڑتشمہ نے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دوڑا ان گناہوں کو جو تیری زندگی میں ہے ان کو دوڑا یہ بڑتشمہ کا حقیقی مقصد ہے مسیحی ایمان میں اور یہ ایمان جو ہمیں خدا کے فضل سے ملا ہے اس کو ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے اس کو ہمیں خدا ان کے حضور میں جو ہے پورے طور سے اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے لفظ بڑتشمہ جو ہے جب ہم اس پر گوز کر رہے ہیں تو اس کے لغوی مہینی جو ہے لغت کے مطابق جو اس کے مہینی ہیں وہ ہیں ڈبو دینا گوز لگانا اور رنگ دینا یہ لغت کے مطابق آپ جو ہے لغت کو اٹھائیں اور اس میں بڑتشمہ کے مہینی دیکھیں استباد کے مہینی دیکھیں تو نبو دینا ہے رنگ دینا ہے گوت تا لگانا ہے یہ بڑتشمہ کے مہینی ہے نبو دینے کی جب ہم بات کرے تو اس بات کو سمجھ کے کی ضرورت ہے ابرانی لوگ جب کوئی بھی لوگے کی چیز بناتے تھے مسال کے طور پر انہوں نے ایک چھری بنائی ہے اور اس چھری کو جب وہ آگ پر تپا کر ہتھوڑے سے بلکل تیار کر لیتے تو اسے پھر پانی میں ڈالتے تھی جس کو منجابی کے پان دینا کہ جی تو اس کو وہ پانی میں ڈالتے تھے پانی میں ڈالتے تھے تو کہتے تھے اس کو ٹیٹو ہو گیا ہے اسے پتش ہو گیا اسے ڈبویا گیا ہے اور اسے ڈبونے کے بعد وہ چھری جو ہے وہ کارامد ہو جاتی بہتر ہو جاتی اچھی ہو جاتی اسی طرح جب ہم مسیحی ایمان میں توبہ کے بعد اپنی گناہوں کا اقرار کرنے اور معافی بھانگنے کے بعد بتیسمہ لیتے ہے بھٹی جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر اس کی اس کے وزیلہ سے ہماری زندگی جو خائف ہوتا بدیل ہو جاتی ہے آگے چل کر اس پر ہم پات چک کریں اور جب ہو دینا گوتا لگانا رنگ دینا یہ بھٹیسمہ کے لگوی مہینی دیکھیں اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بائیور میں رہ کر بھٹیسمہ کی تاریخ کو پانا چاہے بھٹیسمہ کی تاریخ کو حاصل کرنا چاہے تو دو دیل باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اوپر ٹائٹل کسی کو نظر آرہا ہے پڑھ سکتا ہے بلاند آواز سے خدا یرسوسی نے بھٹیسمہ دیا ابھی بھی ٹائٹل بڑھے گئے خدا یرسوسی نے بھٹیسمہ دیا اور یہ ٹائٹل دیا ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہیں ان پر ہمیں غورت کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کو ہم سیکھے گے اور اس کے وسیلہ سے ہم سب پر پر پا سکتے اس طرح سے ہم کس پر بات کر رہے ہیں آپ کے خدا ہمارے خدا یرسوسی نے بھٹیسمہ لیا اب پہلی بات جو ہے یرسوسی نے بھٹیسمہ لیا تو اس کے بارے میں انجین ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے مدی کی انجین اس کے دیسرے بارے کی تیرمی ایت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت یسو گلیل سے یردر کے کنارے یہونہ کے پاس کس سے بھٹیسمہ لینے آیا مگر یہونہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ کس سے بھٹیسمہ لینے کا ماداد شوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا آپ دھونے ہی لے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستباری پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس میں ہونے مدی کی انجین میں اس حصے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسو سے جو ہے ان کی گلیل سے یردن جو ہے یہ تقریبا تیس میل کا فاصلہ ہے یہ تیس میل کا سفر کرنے کے بعد یسو سے وہاں پہنچے ہیں اور لکھیں اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یہونہ کے پاس اس سے بکس مانے نے اپنا لفظ بتائیے آیا اس کے اس کو اگر آپ مور سے دیکھیں تو نہ تو مقدس مرگم ساتھ نظر آ رہی ہیں نہ مقدس یوسف ساتھ نظر آ رہے ہیں یسو مسیح والد ہے تیس سال کی عمر نے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور اپنی مرضی سے وہاں اس مقام پر آئے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے یہونہ استباگی کے سامنے آپ نے آپ کو پیش کیا ہے پیش یہونہ استباگی جو ہے وہ یسوسی کو ببتشمہ کے لئے روکتا ہے کہتا ہے کہ تجھے تو ببتشمہ لینے کی حاجت ہی نہیں ہے ببتشمہ ببتشمہ لینے کی حاجت ضرورت ہے لیکن پھر بھی یسوسی نے کہا کہ ایسا کرنا مناسب ہے اور اس میں لکھا ہمیں اسی طرح راست راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس کے مینی یہ ہے کہ ہمیں سے مراد یہ ہے کہ ہم سبوں کو اسی طرح سے جس طرح سے یہونہ استباگی ببتشمہ دے رہا ہے اس ببتشمہ میں ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے اور ببتشمہ جب ہم لیتے ہیں تو لکھا ہے ہمیں راستبازی پوری کرنا مناسب ہے یہ مشیر میں خدا کی اس راستبازی کو پورا کرنے کا نام ہے جب ہم مرکس کی انجیل میں آتے ہیں اور اس کے پہلے بات کی نامی اور دشوی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس عشاء میں جو خدا کے مرکس ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان آکر یدن میں یحونہ سے بات پالی آ اور اگلا عشاء اس کو جو ہے پوری توجہوں کے ساتھ سنیے گا اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس پر نگا بھی کر سکتے ہیں اگلا عشاء اور جب وہ اور جب وہ پانی سے دیکل کا اوپر آیا کون یسوسی جب مرکس کی نیل کو پڑھتے ہیں تو مرکس رسول اس مقام کو جہاں یسوسی نے ببتشمہ دیا ہے اس کو بھی واضح کر رہے ہیں اور اس حصے میں لکھا اور جب وہ پانی سے نکل کا اوپر آیا اس کے مہنی یہ ہے کہ یسوسی کی گہرے پانی میں اترے ہوئے تھے اور ببتشمہ لینے کے بعد ببتشمہ پانی کے پات وہ پانی میں سے نکل رہے ببتشمہ یسوسی یسوسی ببتشمہ ببتشمہ لیا تو اس حصے میں ایسا لگتا ہے بلکہ بڑا واضح ہے کہ یسوسی کیسی گہرے پانی میں ادھر کا ببتشمہ لینے کے لیے وہاں موجود ہے اس سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں یہ تھا کہ یسوسی نے ببتشمہ لیا اور ادلا حصہ جو ہے یسوسی نے ببتشمہ لیا یسوسی نے ببتشمہ لیا بھی اور اس کے بعد اس نے ببتشمہ کو ببتشمہ کی تعلیم کو اس بات کو چاری کیا اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہم نہ کی دی اس کے دی سے واقعی باعث می اور دی اس می آئے تو دکھا ہے ان وعدوں کے بعد یسوس اور اس کے شگیر یہودیہ کے ملت میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتشمہ پھر سے بڑھوں گا اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ان کو ببتشمہ دینے لگا اور اگلی ایسا جو ہے اور یہ یہونہ بھی شاوریم کے نزدیک انون میں ببتشمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اگلی ایسا جو چھوڑا سبجہ اس پر ہم بات ملوک کریں اب اسی سے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہونہ جو ہے وہ اس بات کی شہادہ دیتے ہیں اور اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سوسی یہودی کی ملک میں آئے وہاں وہ اپنے شکردوں کے ساتھ رہ کر ببتشمہ دینے لگے اور یہونہ بھی جیسے شاوریم کے نزدیک عنون میں ببتشمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا تو ایسی ہی جگہ جہاں یسو بہت پانی میں گہرے پانی میں ادھر ببتشمہ لیتے ہیں انہوں نے جب ببتشمہ دینے شروع کیے تو اس میں بھی انہوں نے اسی جگہ کے گہرے پانی کو جہاں زیادہ پانی تھا اس جگہ پانی اتخاب کیا کہ وہ لوگوں کو ببتشمہ دیں اس کا آخری صاح ہم نے نہیں پڑھا تھا آخری صاح کو پڑھ سکتا ہے بلان دوان سے اور لوگ آ کر ببتشمہ لیتے تھے اور لوگ آ کر ببتشمہ لیتے آ کر ببتشمہ لیتے تھے جس طرح یسو اسی آ کر انہوں نے ببتشمہ لیا اور یہاں بھی لوگ آ کر ببتشمہ لیتے تھے آ کر ببتشمہ دلواتے نہیں تھے آ کر ببتشمہ لینا اور آ کر ببتشمہ دلوانا اس میں کوئی فرق ہے اس میں کوئی فرق ہے نہیں بھائی اقرامت کچھ فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے پلکل اپوزیٹ ہے پلکل بات نظر آ رہی یسوسی کے پاس لوگ آ کر ببتشمہ لیتے تھے اس کے مہنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بالک شخص تھے وہ لوگ جو ستھی طوبہ کرتے تھے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے پھر گناہ نہ کرنے کا اہد باندھتے تھے وہ بالک لوگ آ کر اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ مسیح کے سامنے آپ نے آپ کو پیش کرتے اور ببتشمہ لیتے تھے اور اگر ہم آ کر ببتشمہ دلوائیں تو جس کو ببتشمہ ہو رہا ہے اس کی مرضی اس میں شامل ہے جی وہ سوابی نہ دے پچے مرضی شامل ہے آری نہیں اس کی مرضی اس میں شامل نہیں اور اس طرح سے یہ بات بڑی واضح ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو بالک ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے گناہ کو سمجھ دے ہیں گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں مسیح کے خون کی قدرت پر بروسہ کرتے ہیں اس کے نام کی قدرت پر بروسہ کرتے ہیں کہ اس کے نام سے میرے گناہ جو ہے مدل کے اس کے لہوں سے میں پاک اور صاف ہوا ہوں وہ آ کر ببتسمہ لیتا ہے اور اسے آ کر ببتسمہ لینے کی ضرورت ہے اپنی مرضی سے بلکہ یہ نہیں کہ دوسرے کی مرضی سے پاسٹر غرفان رات ایک بات کر رہے تھے سیمینری کا ایک سٹڈرٹ اور اسے پوچھا گیا تو سیمینری کر رہا ہے تیری کیا رویا ہے کس رویا کے تائب تو خدم اتثاری کے کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس شرچ نے کہا میری تو کوئی رویا نہیں ہاں میرا باگ بہت رویا اور اس نے کہا تو پادری بن جا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہماری اپنی مرضی کوئی شامل نہیں ہمیں کئی لوگ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کئی طرح سے ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے کوشش کرتے تو باکشم اللہ باکشم اللہ لیکن زور زبردستی کی ہوئی بیشت ایمان کے ساتھ آئے اور آ کر ببتیس مالے اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اس میں خدا کے نام کو جلال ملتا ہے اور لوگ آ کر ببتیس مال لیتے تھے کاش آدمی لوگ سٹھے دن سے توبہ کرنے کے بعد پورے دن سے ببتیس مال کی تعلیم دیں پہلی بات ہم نے سکھی یسوس نے ببتیس مال لیا اب اس بات پر یسوس نے ببتیس مال کے بارے بہت 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 تعلیم کی ہے اس لیے وہ تعلیم جو یسوس نے جاری کی ہے وہ کریس میں بڑھنی چاہیے اس کو جاری رہنا بہت ضروری ہے یسوس سی نے ببتیس میں کی تعلیم دیں اور مدیگی دیل اور اس کے 28 میں باب کی 19 وی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا پس تم جا کر سب قوموں کو شغیر بناو اور ان کو باب اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے بکتیس ماں دو اور یہ واقعی کچھ یوں ہے کہ جب یسوس آسمان پر جانے والے تھے اپنے جیوٹ نے کے بعد چالیس دن شغیر تو برزاہر ہوتے رہے اور جب آسمان پر سوڑ کرنے کو دیں انہوں نے اپنے شکریتوں سے کہا کہ اب تم نکلو اور قوموں کو لوگوں کو شکریت بناو اور ان کو تعلیم دینا ہے اور جو اس تعلیم کو قبول کرے اس کو باپ بیٹی رول قدس کے نام سے بکتیس ماں دینا ہے پہلے کیا کرنا کیا کرنا ان کو تعلیم دینا اور شکریت بنانا سو ہمیں لے بچے گیلک لے جو اور کہے کہ موٹر پر گیلک بنا دیں اسطاب جی رکھ لائیں گے آگے رکھ لیں گے نہیں جب تک بچہ سمجھ گاری کی بات نہ کرے وہ اسے شگید نہیں رکھ سکتا اسی طرح سے شگید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کام کرتی ہو اور آپ تعلیم پائیں اور اس تعلیم میں آپ مسیح کی شگید نیت میں آ جائیں مسیح کے لوگ ٹھہریں اور پھر ببتشم کی ضرورت ہے اور جب ہم مرکس کی نیت میں پاتے ہیں تو رسول اس طور سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے سور میں بات کی بند بھی سور میائیت میں آ اور اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منا دی گھرو جو ایمان لائے اور بھبتشم نے وہ نچان پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم پھیرایا جائے گا مرکس کی نیت میں رسول اس بات کو اس طور سے بیان کرتے ہیں کہ یسی نے انہیں کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منا دی کرنی ہے انجیل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ان کو سنانا ہے اور جو کوئی اس کلام کی جو منادی ہو رہی ہے اس کی قبولیت میں آ جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے کہ یہ تعلیم درست ہے تو اس کو تم نے بات دینا دینا ہے اس کو جو ایمان لے آئے گا انجیل کی تعلیم کو سننے کے بعد جب وہ ایمان لے آئے اسے ببتش ماں دینا کیا سوا بین ایمان لا سکتا ہے لا سکتا ہے ہر جس نہیں اگر اسے سامنے لائے جائے وہ پادش سا پچھے ہوئے کیا ایمان ایمان کیا تو توبہ کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے وہ شخص پالک ہے سمجھ بھوچ رکھتا ہے اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے پار جب اسے سمجھ آتی ہے تو پھر اسے ببتش ماں لینے کی حاجت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اور اسے ببتش ماں دینا ضروری ہے ایک واقعہ عمال کی کتاب میں بڑا زبردست ہے حبی کانچھ جو ہے وہ یہ سائے کی کتاب کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہے اور فلپس کو قدام نے کہا کہ اس کے ساتھ ہو دے اسے پوچھ جو پڑھتا ہے تجھے سمجھ آ رہی ہے جب قدام قدام فلپس اس کے ساتھ ہوا اس نے بات کی کہ تو پڑھ رہا ہے سمجھانے والا نہ ملے جب تک مجھے تربیت اور رسلہ کرنے والا نہ ملے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں اور اسے کہتے ہیں اگر تجھے سمجھ ہے تو مجھے سمجھا اس نے اسے اپنے رد میں بٹھا لیا اور جو قدام اللہ فلپس ہے اس نے یسو کے بھارے میں اسے تعلیم تو خاجہ بولتا ہے کہتا ہے کہ میں بھی مجود ہوں پانی بھی مجود ہے اور میں امال آ چکا ہوں اب مجھے ببتشمہ سے کون روکتا ہے یہ ہے وہ بات جو یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں حوالوں میں کہ پہلے تعلیم دے لی جب وہ تعلیم پالے اور ایمان لے آئے اسے پھر ببتشمہ دینا ہے اور جب وہ مسیح پر ایمان لے آیا اور اس نے پورے دن سے مسیح کی باتوں کو جھانا قبول کیا تو کہا مجھے ببتشمہ سے آپ کون روکتا ہے اور خدا کے بندہ نے اسے اسی ٹائم ببتشمہ دے لیا اسی سے کو ہم جو سیکھ رہے ہیں کہ یسوسی نے ببتشمہ کی تعلیم دی ہے یہ بڑی واضح تعلیم ہے اور یہی تعلیم لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے ادلا حصہ ہے شکریتوں نے ببتشمہ کی تعلیم دی یسوسی کے بعد اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا اور اچھا نامونہ ہے یا کوئی کردار ہے تو وہ یسوسی کے شاگرد ہے جب کو ہم رسولوں کے طور پر بھی جانتے ہیں اور رسولوں کی تعلیم شاگردوں کی تعلیم جو ہے پبتشمہ کے بارے میں جو انہوں نے تعلیم پائی انہوں نے اس تعلیم کو کس طرح لوگوں کے سامنے بیش کیا یہ بھی سمجھ نے اور جاننے کی ضرورت جائے اس بات کو جب ہم عمال کی کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں اس کی سیتیسمی اور اٹھتیسمی آیت لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سمیں آپ کے سامنے رکھوں عمال کی کتاب اس کے دوسرے بات کو جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو رول قدس کے بات سامنے آتی ہے اور اس کے بعد جو ہیں کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں جب زبانے بول رہے ہیں اور کئی لوگوں نے ان کو سمجھ بھی سمجھ بھی لیا کہ وہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شگید جو ہیں یہ رسول جو ہیں یہ مسیحی جمائیت جو ہے یہ شاید نشے کی حالت میں ہے پتر سسور ان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے بلکہ یو نبی کی معافت کو کلام تھا وہ پورا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دم سے یسوسی کی بابت ان کو تعلیم دینی شروع کی اور جب وہ تعلیم دے رہے تھے اور اس تعلیم کو جب وہ پا رہے تھے کہ یسوسی کی بابت جانے تو سنت اس نہیں آئیں جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کرے پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک آپ نے گناہ کی معافی کے لیے یسوسی کے نام بر بر اس بنے تو تم روم قدس انام میں آگے رسولوں نے تو یسوسی سے انہیں تعلیم ملی کہ اس کے بعد ان کو ببتشمہ دینا ہے اور جب یہ لوگ جو ہیں وہ مشیقی ملعادی کو شک رہے ہیں پترس سسول ان کے ساتھ مشیقی رشالت کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لکھائے کہ ان کے دلوں پر چھوٹ لگی ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا ہم نے بچس رسول نے اس بات کو رکھا کہ جو کوئی توبہ کرے گا اور ببتشمہ لے گا اور اسے رول قدس ارنام میں مل جائے گا اگر تم خدا مرپا اماز آتے ہو تو تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تمہیں مشیق کے نام سے ببتشمہ لینے کی جائے رسول نے بھی پڑی واج تعلیم ببتشمہ کی رکھی میں ببتشمہ کے رہانی مینی جو ہیں ان پر ہم بات کریں لگ مینوں پر ہم نگوہ کیا ربو دینا رنگ دینا وہ طالب آنا اب یہ جو ہے اس پر ہم بات کرے گی ببتشمہ کے رہانی میں نہیں ورک کی کمیتی کاشف نے کافی کوشش کر کہ یہاں بھی اسے سلائٹ بنائی ہے یہ ہوادے اس میں دی نہیں پایا اس کے لیے میں معذر بتا ہوں اور کاشف لیے دو دارگیا بتا تا ہے بات میں کسی کوشش کی بات آت آت ہم تو اس کے لیے رومیو کے خط کو اگر آپ میرے ساتھ کھولیں ان حوالوں کو ہمیں یہاں پڑھنا ہوگا رومیو پہلے ہم رومیو کا حوال پڑھیں گے یا دوسرے دو دو ہائیں پڑھیں گے رومیو چھتا باپ اور اس کی پیچھوی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں کیا تم ببتثمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیا بس موت میں شامل ہونے کے ببتثمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفل ہوئے تاکہ جس طرح نصیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردو میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں جہاں رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سب نے جو وسیل میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیا کس میں شامل ہونے کا ببتثمہ کس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بائی ہونے کے لئے ببتثمہ لے ہوتا کبھی ایسا سنا بھائی بنانے کے لئے لوگ ببتثمہ لے لوگ جو ہیں اپنی ڈینامینیشن میں شامل کرنے کے لئے ان کو ببتثمہ لے ہیں اور جو کوئی ڈینامینیشن کسی کو ببتثمہ لے کی ہے پھر ایک سیٹیف ٹیٹ بنا رہی کی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس ڈینامینیشن سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہاں بڑی ضبردست تعلیم ہے اور وہ یہ ہے رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیا کس میں شامل ہونے کا ببتثمہ رہانی طور پر رہانی مینوں میں جو شخص ببتثمہ لیتا ہے وہ مسیح میں شامل ہوتا ہے سب کہہ سکتے آمین زور سے کہہ سکتے آمین رہانی مینوں میں رہانی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ببتثمہ لیتا ہے وہ مسیح میں شامل ہو جاتا اور کاش آج گریسی آئیں ببتثمہ لیں لوگوں کو مسیح میں شامل کرنے کے لیے کاش لوگ ببتثمہ لیں مسیح میں شامل ہونے کے لیے ببتثمہ لیں اور لوگ ببتثمہ لیں مسیح میں شامل کرنے کے لیے ببتثمہ دیں اور پھر جو ہے مسیح کی حقیقی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے اور رہانی میں نے اس کے جو ہے وہ یہ ہے کہ ببتثمہ کے مسیح سے ہم مسیح میں شامل ہو جاتے اور اس کو جب ہم اگلے سی کو پڑھتے ہیں تو دکھا ہے کہ مسیح میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیا یہ جب ببتثمہ کا مقام ہوتا ہے تو یہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا نام ہے مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا نام ہے اور جب جو کوئی مسیح میں ببتثمہ لیتا ہے مسیح میں شامل ہونے کا ببتثمہ لیتا ہے تو یہ ہی وہ پانی میں نیچے جاتا ہے تو یہ گویا دنیا داری میں مر گیا ہے دنیا داری اس کی زندگی میں سے ختم ہو گئی ہے اور ایک دن جب اس پانی میں سے نکلتا ہے تو اس کے اگلے سے بڑی زبردست بات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے تاکہ جو ہے اسی طرح ہم اس میں نئی زندگی میں جنے اب جب ببتثمہ ہوتا ہے تو ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو ہم نے نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے نیا ہمارا طور طریقہ ہو ہماری گفتبور نہیں ہو جائے ہمارے پروگرام نہیں ہو جائے ہمارے خیال نہیں ہو جائے پرانی انسانیت کا مکمل لفادہ تو ہے وہ تفرد ہو جائے اور ہم جب اٹھے تو نئی مخلوق ہو نئی زندگی میں نئے طور پر خدا کے ساتھ ساتھ جنے کا آغاز کرنا یہ ببتشمہ ہے ببتشمہ کے لیے اس میں اگلہ حوالہ ہے وہ ہے کرنٹیوں کے خط میزے اور کرنٹیوں کے خط میں رسول اس بات کو زبردست طریقے سے ہمارے شامل پیش کرتے ہیں جب ہم اس اس کو پڑھتے ہیں بار میں باب کی بار می آئی سے جی پیل کرنٹیوں اس کا بار می آئی سے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عذاب بہت سے ہیں مگر وہاں مل کا ایک ہی بدن ہے اس ی طرح مشیقی ہے کیونکہ ہم سب نے کا یہودی ہو کا یونانی کا غلام کا ازاد ایک ہی روح کے مسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لئے باب دسمانی کیا اور ہم سب کو ایک ہی بنایا گیا یہاں خدا کا خاتم جو ہے بڑی ہٹھے طریقے سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس طرح بدن کی بات کرتے ہوئے وہ ہمارے صاحب نے بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بدن ایک ہے اور اس بدن میں پہر سے ازا ہیں ایسے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے کسی نے کبھی کھول کے دیکھے کہ میرا جگر کی تھے کوئے نہیں ہمیں پتہ نہیں لیکن ہمارے اندر جگر ہے یہ بھی پکے ہیں اس بات پہ رہ دی لائے ہے لیکن کبھی دیکھا نہیں اس جار سے بہت سے عذاب جو ہیں ہمارے اندر اندر ہیں مشید ہیں لیکن وہ ہیں اور بہت سے عذاب ایسے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مشاعر کے طور پر یہ میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بدن کے سب عذاب جو ہیں یہ مل کر ایک بدن ہیں کیا ہیں کتھ بدن بند ہیں ایک بدن اور اگلی سب میں رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی ببت سمہ لیتا ہے تو وہ مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور کلیسیہ کے لئے یہ کہا گیا کہ یہ مسیح کا بدن ہے کلیسیہ جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے اور جب کوئی شخص ببت سمہ لیتا ہے تو وہ اس کے بدن کا حصہ بڑھ جاتا ہے وہ اس کے بدن میں شریک ہو جاتا ہے مسال کے طور پر اگر میں یہ کہا ہوں کہ جب میں نے ببتش مالیات تو خدا کے فضل سے مجھے یہ خدا کے فضل میں ممکن ہوا کہ میں اس کے میں پیر کی چھوٹی اونگلی کا ناخن پھیل تو پھر کیا بھی شک میں ایک چھوٹی مقام مجھے ملا لیکن میں اس بدن کا حصہ ہوں ہوا نہ تو اسی طرح سے جب جو کوئی بھی سچے دن سے توبہ کرنے کے پات یسوسی پر امان لاتے ہوئے ببتش مال لیتا ہے تو پھر وہ اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور اس میں رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کیوں ببتش مال لیتا ہے خواہ وہ یہودی ہو خواہ یونانی ہو خواہ گلام ہو جب وہ ببتش مال لیتا ہے تو پھر تضاق ختم ہو جاتا ہے اس کی شناف جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے کہ یہ مسیح کا بدن ہے عالم کی کلیسیہ میں وہ شامل ہو جاتا ہے مسیح کی حقیقی کلیسیہ میں وہ شخص شامل ہو جاتا ہے اور خواہ یہودی ہو خواہ ینانی ہو خواہ غرام ہو خواہ ازاد ہو جب ببتش مال لیتا ہے تو اس کی پہچان ایک ہو جاتی ہے اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم ببتش مال لیتے ہیں تو ہماری پہچان کچھ اور ہو جاتی ہے ہم جاتے ہیں اور ببتش مال لیتے ہیں اور ببتش مال لینے کے بعد جب ہم ارد خون شروع کرتے سب لو کہ دے ایسا ہے ایسا ہوتا ہے نا تک یہ ہوتا ہے پہنا ببتش مال ہمیں ایک پہچان ملتی ہے لیکن حقیقی مینوں میں رہانی مینوں میں ہماری پہچان جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی تنومیریشن سے تلق رکھنے والا کسی بھی مذہب قوم قبیلے سے تلق رکھنے والا شخص جب بکتش مال لیتا ہے تو وہ موسیقی بدن پھیلتا ہے اس کی پہچان جو ہے وہ بہت نہیں بلکہ ایک ہو جاتی ہے بکتش مال گویا ہمیں ایک کرتا ہے اور یغانگت پرشتا ہے اور اس رہانی مینے کو ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے بکتش مال جو ہے موسیقی کے بدن شریف ہونے کا نام ہے اگلی عصہ جو اگلی آیت آپ کے سامنے آپ کو سکریل پر نظر آ رہی ہے وہ غلطیوں کے خط سے ہے اور غلطیوں کے خط کے کیسے باپ کیسے تائیس میں اٹھائیس میں آ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو اپنے سامنے سیکھتے ہیں اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتش مالیات مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ کوئی ازاد نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک بہت پھارے رہیا یہاں اس بات کو پھر سے رسول بیان کرتے ہیں کہ تم سب نے جتنوں نے ببتش مالیات مسیح میں شامل ہونے کا ببتش مالیات اور گویا تم نے مسیح کو پہن دیا ہے ببتش مال ہم اس غرض سے لینا چاہیے کہ ہم مسیح کو پہن دیں اور حقیقی مینوں میں زبد تعلیم رہانی مینی تک پورے ہوتے ہیں جب ہم ببتش مال لیتے ہیں تو مسیح کو پہن لیتے ہیں اس میں شامل ہوجاتے ہیں اور اگلہ ایسا نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی ینانی رہا نہ کوئی ظلام رہا نہ کوئی ازاد رہا اور نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت رہا یعنی ببتش مہ کے وسیلہ سے وہ مسیحی قریسیہ میں اس کے بدن کا حصہ ہو جاتا ہے اب وہ اس کی اپنی شناف ختم ہو جاتی ہے برنامی نیشنل سناف کی ختم ہو جاتی ہے اس کی حقیقی پہچان یہ ٹھہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فتشمہ لے کر مسیح کے بدن میں شمولیت کو اختیار کیا ہے کئی دفعہ ہم کئی دنیا میں دیکھتے ہیں سیاسی پارٹی ہیں اور وہ جو اعلان کرتا ہے کہ میں شامل ہو گیا ہوں اور وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے پھر وہ اس کے لئے کام کرتا ہے اسی طرح سے جب کوئی شخص پر تسمہ لیتا ہے تو اس کی اپنی شناف ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی شناف ختم ہو جاتی یہاں تا کہ دینامی نیشنل شناف بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی ایک حقیقی پہچان ایک حقیقی شناف جو ہے وہ یہ ٹھہتی ہے کہ یہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے یہ مسیح کا بدن ہے یہ مسیح کی عالم گرنیسیہ کا حصہ ہے اور کاش ایسا دی ہو اور ہم اس بات کو جانے اور اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کی انستائش اور اشتی تعریف کرنے والے یہ ٹائٹل آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی زور سنگ ببتشمہ خدا کے ارادے یعنی خدا کی مرسے اس بات کو ہچے نریقے سے سیکھ نیک جو ہوتا ہے ببتشمہ اصل میں خدا کے ارادے کو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے خدا کی مرضی ہے خدا کا ارادہ ہے خدا کا منصوبہ ہے خدا کی چاہت ہے کہ لوگ ببتشمہ لیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ ببتشمہ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کو جب ہم پڑتی ہیں نوکہ کی اجیل اس کے ساتھ میں باب کی نتیسنی اور تیسنی آیت تو یہاں لکھا ہے اور سب آنگ لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور مصول لینے والوں نے بھی یہ ہنہ کا ببتشمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا مگر فریشیوں اور شرعہ ببتشمہ لے لیا ہے اور ساتھ نے کہہ کہ انہوں نے ببتشمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا اور ہم جب جسوسی کے ببتشمہ کی بات کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست باز ی کو پورا کرنا مناسب ہے کیونکہ خدا یہ جاتا ہے کہ اس کے لوگ ببتشمہ لیں اس کا ارادہ ہے اس کی مرضی ہے اس کے پروگرام میں ہے اس کے منصوبے میں ہے جہے لوگ ببتشمہ لیں اور لوگوں نے خدا کو راستباز جاننے کے لیے ببتشمہ لیا ہے کئی دفعہ ہم ببتشمہ اس لئے لیتے ہیں کہ سالوں اینا نصحی تعلیم لیتی ہم ترجیح لیتے شروع کرتے ہیں اینا نصحی لیتے اے ہوئی ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم ببتشمہ لیں کاش ہم لوگوں کی مرضی نہیں برکہ خدا کی مرضی کو پورا کرے ایک دفعہ ایک شخص میں نے پوچھا اس نے ببتشمہ لیا مرضی حیرت یہ زبدست ہے لیکن مجھے تھوڑا وہ بھی ہوا کہ کچھ تبدیلی نہیں ہے میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ نے ببتشمہ لیا کیوں لیا ہے میرے یار نے ببتشمہ لیا میں نہیں رہ سکتا کئی دفعہ ببتشمہ کی حال رکھ ہماری یہ ہوتی ہے لیکن کاش ہم خدا کو راستباز ماننے کے لئے ببتشمہ لے کہ یہ خدا کی تعلیم ہے اور فرشیوں اور شرعہ کے آدموں نے ببتشمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا کس کے ارادے کو کئی دفعہ ہم ببتشمہ نہیں لیتے تو خدا کے ارادے کو ہم کیا کرتے باطل کرتے باطل کے مینی کیا چھوٹا خدا چھوٹا ٹھہر آیا آب ببتشمہ نہیں کتنی خطرنا کالت ہے کاش ہم خدا کو راستباز مانے جس طرح ان لوگ نے راستباز مانا ہے ہم بھی خدا کے ارادے کو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر بالک شخص دوبہ کر کے ببتش مانے اس کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے بسیولہ سے ہم خدا کو راستباز مانتے ہیں اور خدا کے ارادے کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو خدا کے ارادے کو ہم کیا کر دیتے ہیں باطل ٹھہرا دیتے ہیں چھوٹا ٹھہرا دیتے چاہوگا آپ خدا کو جھوٹا ٹھہرا چاہتے ہیں یا خدا کو راستباز جتنے لوگوں نے ابھی تک پر رسمہ نہیں لیا ان کے لئے موقع ہے کہ وہ خدا کو راستباز ٹھہرائیں اور خدا کے ارادے کو اپنی لسبت و اصطباز کروائیں اور کہیں کہ خدا ہوں میں تیرے ارادے کو جھوٹا نہیں ٹھہرا ہوگا آپ سر خدا کی حصوری پہ چکھائیں گے میں بانگی سے ہر سر خدا کی حصوری پہ چکھتا گے